مجھے چائنہ کے ٹور پر لے کے جایا گیا تو میں اچھی پونزیشن پر تھا تو مجھے انٹرنیشن ٹور پر بیٹھتے رہے رہے تو وہاں پہ چائنیز اپنے باس کو سجدہ کرتے ہیں چائنیز اپنے باس کو سجدہ کرتے ہیں ان کا نظام اس طرح کا ہے تو شراب کھولی گئی ہمیں حلال ریسٹورنٹ میں لے کے جا کے شراب کھول دی انہوں اور مسلمان لڑکی ڈانس کر رہی تھی ٹرکیہ کی تھی مسلم ریسٹورنٹ سیر مسلم ریسٹورنٹ مسلم ایڈنٹک کنفیوز ہوتی ہے نا تو ایسے واقعات انہیں نارمل ہوتا ہے جس حلیہ میں تھی وہ میں نہیں بیان کر رہا آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کے یوٹیو پہ وہ حلیہ عمومی طور پر نظر آتے ہیں آپ کو میرے سی ایو نے کہا اور اس کے خیر ایک چھوٹے نے کہا کہ شراب جب اگر سی ایو آفر کرے تو لے لینا لے لینا کیونکہ یہاں پہ ڈس اسپیکٹ ہے کون ڈس اسپیکٹ کو کہہ رہا ہے جو سجدہ کرتا ہے باس کو لے لینا ہم گیارہ مارہ مندے تھے تھے زیادہ مگر گیارہ مارہ پاکستانی تھے وہ چینیز ڈیلیگیشن بھی ہمارے ساتھ ہی گیا تھا باہر جا کے نا آپ کو اپنے بیس ایڈنٹی کی کلیریٹی کے علام بچ جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ تو بتانا پڑے گا بھئی مسلمان ہوں میں کیسے بتائیں باگی کے سارے کام اسلام آباد میں نون اسلامی چل رہے ہیں یہاں پہ آکے تو مسلمان نہیں ہو سکتے نا پھر وہ کہے گا بھئی یہاں کے اسلام یاد آیا ہے وہاں پہ جب دو نمبریاں اور عشرتیں لے رہے ہوتے ہو وہاں پہ فراؤڈ کیمپینیں چلا رہے ہوتے ہو ٹیلیکم جتنے پیسے چوری کرتی نا آپ کو بہتر پتا ہے بتاتی کچھ ہے پرسنٹیج کا آرٹی ہوتے ہیں میں تو ٹیلیکم میں تھا روتا ہوتا تھا کہ کیا کر رہے ہو حرام کھا رہے ہو ادھر بیٹھ کے ایکسیڈینٹل انکم کہتے ہیں اس کو ایکسیڈینٹل انکم کہ آپ کا کچھ پراؤڈکٹ ایسے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی سنسکرائب ہو جائیں گے آپ کو نہیں پتا پیسے کٹ جائیں گے اس سے بڑا فراؤڈ ہے اسلام میں کوئی بتائے بغیر پیسے ایٹھ لیں نا اس کے یہاں پہ آگے غیر مسلم تو ادھر جا کے مسلمان تو نہیں ہو سکتے نا تو کیا ہوا پھر گیارہ میں سے احمد بن حمل والی ایکسیڈینٹل آ رہی تھی مجھے اپنے ذہن میں کہ گیارہ مند ہے ادھر بھی گیارہ ہی تھے ایک ایک کر کے شراب لے رہے ہیں اور ایسے سے کہاں پڑھیں باقی کے اب یہ مہری باری آئے گی ایٹھ اس ڈیسرسپیکٹ اوکے سر ایٹھ اس ڈیسرسپیکٹ ہاتھ میں پکڑ لی جیسے بچہ ہاتھ میں نہیں پکڑتے مرد زراج پہل دفعہ ایک دو تیر چار تو میرے پاس باری آنے تھی خدا کی قسم مجھے یا وہ وقت یا عالمہ صورت ایسا بہانہ کیا کروں کہ پاکستانی ہونا کہ ان کو بھی برا نہ لگے اور یہ کام بھی نہ ہو حالانکہ اس کا کوئی سین جاگنا چاہیئے تھا کہ تودھے برا لگتا رہے یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا کسی کو خوش کرنے دنیا میں نہیں آیا ہوا میں آپ کو بہت بڑی ایکزیمپل دروں بڑی آسان سی جو آپ کے ساتھ بھی ہوگی تو آپ ایسے ہی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے کیونکہ شراب کے اوپر بڑے بڑا گھوڑا داؤن ہو رہا تھا کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ نا میرے سیس کے دریکٹر بیٹھے ہوئے تھے نمید زفر نامن کا اب وہ نسلے میں ایکلی اب تپال میں ہوتے ہیں کچھ عصہ پہلی جوائن کیا تھا کچھ مہینہ ڈیڑھ ہوا تھا تو باہر جاتے ہیں تو دوسری طرح ہو جاتے ہیں کہ نوکری بھی بچ جائے اور دین بھی بچ جائے کوئی ایسا جملہ بتا یہ اور کیا آپ کرتے ہیں اس موقع پر اور میں اللہ کی طرح سے آخری میں تھا ٹھیک ہے یہ میرے پیچھے اور بھی تھے مگر میں اس کی فوراں بات تھا اس نے اس بھائیستہ کو جیسے شراب آفر کی گئی تو اس نے کہا سوری میں نہیں درنک تو آگلے بندے نے اس کو پہلے پیار سے کہا نو 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 اس نے اس کو پہلے پیار سے کہا اس نے اس کو پہلے پیار سے کہا نو 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 اس اوکے آئیم نو گئی تو ڈرنک اور پھر اگلے چینیز نے اسے میں بات کی کہ یہ دیسرسپیکٹی ہے آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں تو اب اس کے حالات خراب اس کے احسان خطہ ہونے شروع بہرحال ابھی میں دیکھ رہا تھا بچارے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اب اس بچارے یہ حالہ بھی خراب تھی اس نے پھر بہرحال کھڑا ہو گیا پیچھے ہو گیا دیوار تک لے گئے اس کو پھر مزاک کرتے ہیں دسنا آدمی ذات مزاک پہ اس کی چائے کے کپ میں شراب ڈال رہے ہیں کہ یہ تو پیے گا تو پیے گا یہاں تک کہ اس کو بھی پھر غصہ آ گیا اور اس نے کپ اٹھا کے زمینے پھینک دیا تو بہت ذرا سیریس ہو گئی یاد رکھئے گا باران تیرہ لاکھ رویے مہینے کی تنخواہ کسی اور ملک میں جا کے پہلا مہینہ آپ کو اتنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا یاد رکھئے گا اس کے ایکلی زیادہ تھی اس وقت اس نے جب کپ زمین پہ فکا تو غصہ آ گیا اس کے باس کو چیف کمرشل آفیسر تھے چینیز تھے he said what did you do کہہ دا آئے شوڑ ڈسسپیک because you wanted me to show respect I had to show ڈسسپیک کہہ دا آگے سے چینیز کہہ دا تم نے شراب دا میں تمہیں پلاؤں گا اور اس نے پھر وہ پوری جو بوٹل تھی نا وہ اس کے پاس کی کہ this is not on he said this is not on تو نوی صاحب نے کہا کے ایسے شراب کو پکڑتے ہیں نا کہ you know what I would ڈسسپیک I would respectfully like to resign now I know my way back home اتنی دور نہیں آیا میں اسلام سے مجھے راستہ آتا ہے گھر کا پاکستان نہیں اسلام سے آنکھوں میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آسانی دینی ہوتی ہے نا تو ایسے ہیرو سامنے لے آتا ہے میرے پر یہ وقت آتا ہے مجھے خود نہیں پتا میں کس طریقے سے ریاکشن تھا مجھے اتنا ناز ہے الحمدللہ اتنا یقین ہے آپ نے اوپر الحمدللہ اللہ کی طرح طاقت آتا ہے کہ شراب کو نہیں آت لگانا تھا مگر مجھے نہیں پتا اس امتحان کا نتیجہ کس طریقے سے آنا تھا کس طریقے سے وہ سرخروع ہوا نا جہاں میں سمجھیں اس بات کو بہت غور سمجھیں گے کہ پندرہ لاکھ روپے کی نوکری بی 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 بچے گھر میں بیٹھے میں ہیں کہ جوب لگی بھی ہے شور کی اور واپس آئے گا کہ ہاں یار زیرو پر چلیں گے دوبارہ دیکھیں گے بہت بہت مشکل ہوتی ہے انسانوں کے لئے دنیا میں ہی رہ رہے ہیں ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جسے زیادہ آپ پیسے کماتے ہیں نوکری آپ سب کو پتا ہے نوکری کی تلاش میں دنیا اس وقت بھاگ رہی ہے اور مجھے اس لئے تو اس طرح کے فورم پسند ہیں یہ نوکریوں سے اٹھا گے اپنے کام پر ڈالتے ہیں یہ بہت دھیام ہے کہ صرف اپنا مذہب پریکٹس کرے گا وہ دین کے کوئی امور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لئے ہر پاکستان کا دنیا کا ہر نوکر چائنیز تو سجدہ کرتے ہیں نا ایٹلیس سامنے سے کرتے ہیں سجدہ ہم لوگ اندر سے سجدہ کرتے ہیں بس بوس کا مونڈ نہ خراب ہو جائے باقی جو کہتا ہے وہ مان لیں گے بہرحال وہ کوئی اور وہ کوئی اور کنیسیوزن ہو جاتی ہے مجھے اس کی ہائیوریڈ موڈل بھی نہیں پتا بھی میں آپ کو بیسکس بتا دوں کہ اگر یہ نویل صاحب اس طرح کا حرکت دانا کرتے تو میرے اندر شاید وہ طاقت نہ ہوتی ہے آج ایک کہانی دیکھیں کتنے لوگوں نے سننی ہے آپ کو پتا بھی نہیں کون ہے اللہ کا وہ ولی کس طریقے سے لوگوں کو کا ایمان تازہ کرتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے اگر یہ واقعہ میں یوٹیوب پر دیکھتا ہے مجھے اثر نہ ہوتا میرے سامنے یہ واقعہ ہوا اور مجھے اتنی طاقت مل گیا کہ جب وہ میرے سامنے آیا خدا کی قسم بوتل میری طرف کار بھی نہیں سکا ہوا میری طرف دیکھا اس نے اور پھر میرے پیروں کی طرف دیکھا کہ پیشے ہو گیا ہو اسی کا پاس کہنے نہیں یہ تو آگے دھاڑی والا ہے وہ تو پھر کلین شیو ہے سائیڈ پھر وہ کیا ہو اور پھر میں آسانی سے بیٹھ گیا دو نفل مانیں کہ الحمدلہ یہ والا واقعہ نہیں ہوا بہرحال پھر بھاگے نمید کو پکڑنے جو بھی ہوا وہ بات کی بات ہے مگر ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے نہ اگلوں کو اتنی طاقت دے رہتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے ایک چاہیے ہوتا ہے خدا کی قسم ایک حسین چاہیے بات پوری عمد ٹھیک ہو جاتی ہے کھڑے ہی نہیں ہو رہا ایک دفعہ آپ لوگوں کو پتہ چل دے کہ حسین علیہ السلام نے ایڈینٹی کیسے کلیر کیا مسلمان کی